بشرا بی بی کی نو مہینے جیل کے بعد آج رہائی ممکن ہوئی اس پہ بڑی خوشی ہوئی بشرا بی بی نے بہت دلیری کے ساتھ نو مہینے جیل برداشت کیا ہے سخت حالات میں اور ایسے جرم میں جو کبھی اس نے کیا نہ ہو ہر قسم کا زور زبردستی ہر قسم کی سختی برداشت کی لیکن خان صاحب اور خان صاحب کے نظریے کے ساتھ وہ رہی انہیں سختی برداشت کی ان کو جیل میں نہ کر دے گناہ میں اس لیے رکھا گیا تاکہ خان صاحب پہ پرشر ہو الحمدللہ وہ سب سختیوں کے باوجود اس نہ صرف یہ کہ وہ بنیگالہ نہیں رہنا چاہ رہی تھی بلکہ وہ جیل خود آئی اور اس نے خود یہاں جیل میں حاضر ہو کر کی گریبتاری دے دی تھی ہم اس کے دلیری کو اس کے جررت کو اس کے برداشت کو اس حوصلے کو ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں آج الحمدللہ اس بات پہ خوشی ہے کہ وہ انشاءاللہ طلاب سے توڑی دیر بعد بنیگالہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ طلاب اس سے پاکستان تحریک انصاب کے ورکر سپورٹر اور لیڈرشپ میں ایک اور خوشی آئے گی اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ طلاب کہ خان صاحبی بہت جل رہا ہوں گے میں ایک بات کی آپ کو تردید کروں جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کوئی ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ نو مہینے جیل میں نہ رہتی خان صاحب یہ سولہ مہینے سے جیل میں نہ ہوتے انہوں نے لاسٹ ٹیم بھی ہمیں کہا تھا کہ مجھے اگر سو سال بھی جیل میں رہنا پڑے میں رہوں گا لیکن میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا بی بی کے جیل میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالا جائے بی بی بھی پریشر ڈالا جائے لیکن الحمدللہ وہ سرخ رو ہوں گے انشاءاللہ خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی عدالت کے طرح ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگی کسی ڈیل کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے الحمدللہ قانون کی پاسداری ہوگی اور خان صاحب کی انشاءاللہ رہائی ہوگی اور بہت جلد ہوگی میں پاکستان تحریک انصاب کے سارے ووٹر سپورٹر لیڈرشپ کو جو پاکستان میں یا باہر ہے ان سب کو خوش رہ بی بی کی اس رہائی پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اور ان کو رات کو رہا کر کے دوبارہ گرفتار کیا آج رہا کر جاری ہوتی ہے فوری طور پر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے ڈیل کے حوالے سے مارک ہو رہے ہیں کہ پہلے سے انتظامات مکمل تھے دیکھیں ان نے اور کون سے کیس میں عرسٹ کرنا تھا کون سے چیزیں جس میں پہلے سے آپ نے عرسٹ نہیں کیا آپ نے اس نے جو پڑے سارے فیاروں میں بھی عرسٹ کیا اس میں عدالت نہیں بیل دی آپ نے اس کو عدت والے کیس میں بھی عرسٹ کروا کی کنوکشن دی اس میں بھی عدالت نے ریلیف دی پہلے بھی توشہ خانہ کی کیس میں آپ نے اس کو عرسٹ کر کے عدالت میں رکھا پھر ایک دوسرا توشہ خانہ کا کیس آپ نے ڈال دیا تو یہ جتنا بھی ہوا ہے میرٹ پہ ہوا ہے کسی بھی پولٹیکل پرسن کو جب کے بی بی کے ساتھ ایک چیز آپ کو بتاؤں بی بی کا توشہ خانہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا بی بی کا توشہ خانہ کے لسٹ میں نام نہیں تھا بی بی نے کوئی گپٹ لیا نہیں ہے بی بی نے کوئی گپٹ بیچا نہیں ہے بی بی نے کوئی پیسے دیئے نہیں ہے بی بی نے اس کا ٹیکس دیا نہیں ہے کیبینٹ کی لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا ہیلیکشن کمیشن کے لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا ہمایون دیلاور صاحب کے کیس جو ٹرائل ہو رہا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں تھا یہ تو صرف ایک بہانہ تھا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لیے اور الحمدللہ عدالت نے اس کو دیکھو کارکنان کیلئے جو ٹائم بتایا گیا تھا اور وہاں سے جو ربکار آنا تھا وہ ٹائم چینج کرا کے ہمیں بتائے بغیر وہ ربکار آیا تھا سارے ساتھیوں نے یہاں تین بجے ہونا تھا کیونکہ رہائی کا ایکسپیکٹر تھا کہ پانچ بجے کے بعد رہائی ہو گی سرکار کو بہت جلدی ہے رہائی کی یہ آپ کو نہیں الحمدللہ ہم سارے موجود تھے ممرا یو خان صاحبی پہلے سے موجود تھے سارے لوگ اب بی بی کے ساتھ ہوں گے اب انشاءاللہ تعالیٰ بامڈا کی آر بات صد ثابت ہو رہی ہے کل بھی بیٹھے انہوں نے کہا تھا بشرا بی بی رہاؤں گی وہ بات آج ثابت ہو گئے سے قبل بھی انہوں نے کافی انہیل سے اپنے تذیر دی ان کو دیکھو دیوار پہ لکھا نظر آ رہا تھا کہ اور کچھ بچا نہیں ہے کہ جس پہ آپ اس کو گریبتار کرو اس لئے کوئی چیز تھی نہیں ہے ان کے پاس تو کس چیز میں گریبتار کرو جو آپ کی موجودہ قیادت ہے وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئے ہیں یہ آپ کی تمام جو لیڈرشیپ ہے اس پہ لیڈرشیپ ہے یہ الزام لگا رہے ہیں دیکھو ہم لوگوں کی الزامات کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹیٹمنٹ نہیں دیا کرتے خان صاحب کا ہم پہ اعتماد ہے اور ہم دن رات خان صاحب کیلئے لگے ہیں ہم لوگوں کی سٹیٹمنٹیں کو یس انہی قسم کی سٹیٹمنٹ کو دے کے اپنے بیانیوں نہیں چینج کرتے رہتے ہیں اور خان صاحب کے ہدایات کے مطابق چل رہے ہیں اور خان صاحب ہی کیلئے چل رہے ہیں ان کی کنسنٹ سے آگے بڑھ رہے ہیں یا انشاءاللہ بہت جل خان صاحب عوام میں ہوں گے سب بی بی کے رہائی پہ کوئیوں میں تشکر بھی بنایا جائے گا یس میں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحم کرم سے یہ رہائی ممکن ہے امر ایوب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے متضاد اطلاعات آ رہی ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کیا متضاد اطلاعات ملکہ ان کے بارے میں فارور بلاک بن رہا ہے نہیں 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 پاکستان تحریک انصاب میں کوئی فارور بلاک نہیں سارے لوگ جو ہے وہ خان صاحب کی جو ہے کی عادت میں وہ متحد ہیں اور امر ایوب صاحب پہلے سے اس کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سب ہم خان صاحب کے ہدایت کے مطابق ہیں بشرا بی بی اب باہر آگئی ہے امین گھنڈاپور نے کہا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے انہوں احتجاج کی قول پہلے سے دیکھو بشرا بی بی کے باہر آنے سے بڑے سارے مسائل انشاءاللہ حال ہوں گے بشرا بی بی جب ہوگی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ جائیں گے رینمائی بھی لیں گے وہ ساتھ بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ بی بی نہیں دیکھو بی بی کوئی وہ سے تحریکوں میں وہ نہیں کرے گی حصہ پہلے بی بی نے لیا ہے نہ وہ ہے وہ تو ہم تب ہی تو ہم کہہ رہے ہیں خان صاحب کا اس کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ وہ آ کر کے بھی تحریک نہیں کریں اگریسی پالیسی میں کمی آئے گی دیکھو ہم نے ہمیشہ سے تحریک چلاتے رہے اور ہم نے تحریک چلائی ہے اور پاکستان تحریک نام کا نام یہ انصاف ہے اور ہم نے کبھی اگریشن نہیں کی ہم نے کبھی تشدد نہیں کیا ستائیس سال تو وہ تک چلاتے رہے جب بھی اس کو اندیشہ ہوا ہے کہ تشدد ہو سکتا ہے یا گزر ان کے لوگ پہ ہو سکتا ہے ہم نے ریلیا کالب کی ہے یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے یہ صرف بدنام کرنے کی کوشش کی جارہے انشاءاللہ تعالی سارے لوگ ناکام ہوگے اور پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوگی دیکھو میں ایک چیز ضرور بتاؤں گا جس وقت لاس ٹائم ہم آئے تھے ابھی ہم نکلے نہیں تھے کہ کسی لوگوں نے ذرائع کا نام استعمال کر کے غلط میسج چلوائے یہ سب میسج اس لیے چلوائے جاتے تاکہ خان صاحب اور قیادت کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو اور عوام اور خان صاحب کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو عوام اور لیڈرشپ کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو یہ سارے لوگ غلط کر رہے مڈس انفارمیشن کر رہے خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ایوری سنگل سٹپ ہم لے رہے اور انشاءاللہ لیتے رہیں گے اور بہت جل وہ پہلے ہوں گا پی ٹی آئی کو گھس ملے کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے پریشر پر ہم عائنی ترمیم جو ہوئی ہے چھبیسویں عائنی ترمیم اس پر اتجاج نہیں کریں نہیں دیکھو ہماری جو پاہ سوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے بہت اچھا رول پلے کیا پاکستان تحریک انصاب کو کہاں تک پہنچایا پاکستان تحریک انصاب کے جو نشانات تھے وہ پورے پاکستان میں انہوں نے ہر ہر انسان اور ہر ووٹر سپورٹر کے پاس پہنچا ہے سو بھی ار پراؤڈ اب جس طریقے سے ان لوگوں نے کام کیا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی چھبیس ترمیم تو چھبیسویں ترمیم کو تو ہم نے ایک سب نہیں کیا تھا چھبیسویں ترمیم تو ہم سمجھتے ہیں ایک پرسن سپیسپک ایک عدلیہ کے لیے تھا اور عدلیہ ہمیں چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے عدلیہ اس کو سنسائٹ کریں یہ کہا گیا تھا کہ لازٹ ٹیم جب آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب تھے انشاءاللہ ہمیں امید ہے خان صاحب سے آپ لوگوں کی بھی ملاقات ہوگی ہم جو یہ ملاقاتوں پر پابندی ہیں جی انشاءاللہ اس کے بعد بنیدانے ہیں تینکی سوبری بھائی کہتے ہیں کہ بوشا بی بی سیاسی نہیں ہے جو کیس سے جالب رہے گے آپ کیا وہ سیاسی